ارنگ زیب اور افضل خان کی بات کہی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ارنگ زیب کی طرف کا کون ہے موڈی جی نے یہی تو کیا ہے مغلی آمان سکتہ والوں کو موڑ کے رکھا ہوا ہے بھگوان رام کی پران پرتشتہ کے ساتھ رام کا نام ہم لوگوں نے اپنی جبہ پر رکھا ہوا ہے لیش کی جنتہ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے کون ارنگ زیب کی ویراسب کے ساتھ کھڑا ہے اور کون شیوہ جی کی ویراسب کے ساتھ کھڑا ایک میں سیریس نوٹ میں بات کہنا چاہتا ہوں جو سنجے راؤ جی نے اورنگ زیب اور افضل خان کی بات کہی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اورنگ زیب کی طرف کا کون ہے جس نے دلی کے لٹین زون میں اورنگ زیب کے پورے خاندان کے نام پر سڑکے رکھی ہیں آپ اس کے ساتھ کھڑیں ابھی آپ کی مہا وکاسہ گاڑی سرکار میں ایک ایسے وقتی کو راج سواب بھیجا گیا جس نے اورنگ زیب کی قبر پہ جا کر آنسو بہائے رحمت اللہ السلے بولا اور شیو سینہ نے سمرتن دے کر اس کو راج سوابہ میں دیکھا کس وراثت کی بات کر رہے ہیں اور میں ان کو چنوٹی دے کے پوچھنا چاہتا ہوں مانی شنکر ایئر نے بولا تھا جب راہول گاندی جی کے سکششن کی بات کہی تھی سارے لوگ جا کے ٹیوی پہ وہ بائٹ نکال کے دیکھ لیں انہوں نے کہا تھا شاہ جہاں کے بعد اورنگ زیب بھی بنا تھا تو اس میں کون سے آشر کی بات ہے یہ دوہزار سترہ کی بات ہے کہ راہول گاندی سکششن بن رہے ہیں اورنگ زیب سے کون تلنا کر رہا ہے اور میں شیو سینہ کو جو کی کھترپتی شیوہ جی مہاراج کی ویراثت سے نکلی بالا سہاک تھاکرے جی کی ویراثت کا آدھار کھو چکی ہے انہیں میں چنوٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شیوہ جی کے سمیہ میں اورنگ زیب کے لیے ان کے راج کبھی بھوشن نے یہ بات کہی تھی آج وہ بول کے لکھا دیں انہوں نے کہا تھا شیوہ جی کے دربار میں کہا گیا تھا کمب کرن اصور اوطاری اورنگ زیب کاشی اور پریاغ میں دوہائی فیری رب کی توڑے دیو دیوالے شہر محلے کے لے لاکھوں مسلمان کی یہ مالا توڑی سب کی اور کاشیو کربلا ہوتی مطورہ مدینہ ہوتی شیوہ جی نہ ہوتے تو سنت ہوتی سب بولی آپ بول سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے جنہوں نے کتابوں میں اورنگ زیب کو مہیمہ منڈک کیا اور شیوہ جی مہاراج کو لیے لکھا لوٹ افسورت اس زنگ کے شبدوں کا پریوک کیا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں دیش کی جنتہ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے کون اورنگ زیب کی ویراسط کے ساتھ کھڑا ہے اور کون شیوہ جی کی ویراسط کے ساتھ کھڑا ہے اور میں ایک اور بات ہوتا دینا چاہتا ہوں شیوہ جی کے لیے ایک اور بات کہی گئی تھی اورنگ زیب کے سندر میں اورنگ زیب کا ایک نام پادشاہ بھی تھا انہوں نے کہا تھا موڑ راگ مخلم موڑ راکھے مغلم مروڑ پادشاہ رکھے اور رام نام رکھنی جنس رسنا صدھر میں ارثات اپنی جبعہ پر بھگوان رام کا نام رکھ کر مغلوں کو مروڑ کر اور پادشاہوں کو توڑ کر رکھ دیا اور بیرن کی حد راکی تیگبل سبراج اپنی تلوار کے دم پر بیریوں کو اپنی سیمہ میں رکھ دیا اور دیو راکھے دیوال سوہ دھرم راکھوں گھر میں ارثات دیوتاؤں کو دیوستان میں اور سوہ دھرم کو گھر میں آج میں پوچھنا چاہتا ہوں موڑی جی نے یہی تو کیا ہے مغلیہ مانسکتہ والوں کو موڑ کے رکھا ہوا ہے بھگوان رام کی پران پرتشاہ کے ساتھ رام کا نام ہم لوگوں نے اپنی جبعہ پر رکھا ہوا ہے بھارت کے بیرودھیوں کو جو آتنگوات کے دھماکے کرتے گھومتے تھے چھبیس گیارہ کے حملے ان کو اپنی حد میں رکھا ہوا ہے اور دیوتا دیوستان میں سوچوبیت ہو رہے ہیں کاشی بشونات ہو مہاکال کا کوریڈور ہو یا سری رام جن مبھونی ہو اور سب لوگ اپنے سوہ دھرم کا پالن کر رہے ہیں بہت اس پشت ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں حقیقت میں آپ پورا ایک سو اسی دگری کا ٹرن لے کر مہا جا جگہ اس لیے میں پناہ کہنا چاہتا ہوں پردان منطری موڈی جی کے پٹی گھڑا ویمنس کن تھا ایرشہ ان سارے ویچاروں کو لے کر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے یہ بھارت کی ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کا ہی اپمان نہیں ہے آج پردان منطری جی وشو کے سب سے لوکپری نیتا ہیں آپ کہاں وہ لہے تھے اور کہاں پہ وہ دکھائی پڑ رہے ہیں موڈی جی کے ویرات ویکتت اوپر اس کا کوئی پربھاو نہیں پڑھنے جا رہا ہے جسے رامچر عطمانس کی ایک پنگٹی ہے بوند اگھات سہیں گری ایسے کھلکے وچن سنت سمجھے جیسے ویرات پروتوں کے اوپر کوئی پانی کی بوند گرتی ہے تو دشت لوگ جس سمیہ کسی ست پرش کے لیے خراب وچن کا پریوںک کرتے ہیں تو جیسے پانی کی بوند گرتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اس ویرات پروت پر کوئی پربھاو نہیں پڑھتا اسی پرکار موڈی جی کے ویرات ویکتتوں پر کوئی پربھاو نہیں پڑھنے والا دیش کی جنتہ اس ویراتتا کو اور شکتے نفت پردان کرتی رہے گی